مارچ میں دھن موسم کے رنگ نرالے شہر کے اطراف دھنکاراج لاہور سے پنڈی بھٹیاں اور فیصل آباد تک موٹروے بند ترجمان موٹروے پولیس نے گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کی دائت کرنی شہر پر بادلوکاراج وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں کہیں رمجم سورج کی بادلوکے ساتھ اٹھکھیلیاں بھی جاری رہیں کبھی میٹھی دھوک تو کبھی بادلوکہ سایا تھنڈی ہواوں کا زور بھی برقرار آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی پاک بھارت کشیدگی کمرشل فلائٹس کی تاخیر سے دستیابی اور لوجسٹکس مسائل کے باعث پی ایسل میچس کے آڑے آگئے شہری کذافی سٹیڈیم میں چوکے اور چکے دیکھنے سے محروم اہل لاہور کو بڑا دھچکا سپر لیگ کے لاہور میں شیڈیول میچس کراچی منتقل پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائکین افسردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرنچائز کی مشاورت سے کیا چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانو پی سی بی کا میچس میں ٹکٹے واپس کرنے کا فیصلہ شائکین کرکٹ کو جلد ٹکٹو کے پیسے واپس کی جائیں گے ٹکٹو کی واپسی کے طریقہ کار سے جلد آگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچس کا انعقاد کیا جائے گا لاہوری جو ہیں بڑے آپ کو پتا ہے جوشو خروو سے سارا کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل کھوٹے ہیں کہ لاہور کے سارے وہاں پھولی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ٹکٹے بھی پرچیز کر لی ہم نے خود بلیک میں ٹکٹے لیں گے لیکن اب اس کا فیدا کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پر شفت ہو گئے ہیں ہمیں میچ چاہیے اور رونر کے لاہور کی بحال ہونی چاہیے اسے ڈبل ٹکٹوں کے پیسے لے لیں لیکن میچ لازمی ہونا چاہیے اگر ان کے پاس سکیورٹی کام ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے سکیورٹی کی جگہ انشاءاللہ میچ ضرور ہو پی اصل کا مزاگ کرکرا کرکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاروں میں لگ کر ٹکٹے خریدی چوکے چکے اور عالمی سٹارز دیکھنے سے تو گئے اب پیسو کی واپسی کا جھنجڑ شائکین کرکٹ میں غم غصہ کم از کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے شائکین کا مطالبہ پی اصل کا میلہ سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں انتظامیاں کے اجلاس پر اجلاس انتظامات تو دھورے رہ گئے شہر گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاء سے عراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شیڈیول میں تبدیلی آ گئی ہم سارا ائرپورٹ چیک کر کے آگئے ہیں اوپر سے نیچے تک نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں صبح چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ یعنی کہ اب شروع کر دیا اپریشنل کیا کہ بلا لیا گیا اپنا عملہ یہاں پہ کچھ بھی نہ عملہ ہے نہ کچھ جہاز ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری فلائٹ تھی 27 فیبری کی جو کہ ڈیلے ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے کرایسیز کی وجہ سے ابھی انہوں نے آج یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹکٹ جو ہے نہ اس کو ریکنفرم کریں اس کے بعد جو ہے نہ کل سے فلائٹس جو ہے نہ وہ فلائے کریں گی آج جسٹ ائرپورٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ان کی آگیا ہے چار روز بعد فضائی اپریشن جزوی طور پر بحال پہلی پرواز 166 مسافروں کو کراچی سے لے کر لاہور لینگ کر گئی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز 166 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی فضائی اپریشن بحال ہونے پر ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش اپریشن بحال ہونے پر خوشی لیکن تاخیر کا گلا بھی کیا مسافروں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئیے پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس آج پٹری پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوگی پاکستان نے امن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہنگا ہے علاج محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج موالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پینتالیس ہزار ہارٹ سرجری کے لیے اڑھائی لاکھ روپے ہونا ضروری کنسلٹنٹ کی فیس دو ہزار روپے فی ویزٹ ہو گئی باک فوج سے زارے یک جائتی کے لیے مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالف نارے جارہیت کے جواب میں آمن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ریلی جماعت اسلامی کا تحفظ پاکستان مارچ سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکونوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت آمن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی لیبرٹی چاک میں سیول سوسائٹی کی آمن ریلی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بے شرکت شمع روشن کی شرکا نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی کیا موڈی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان نے آمن کا پیغام دیا گورن پنجاب چودری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ سے آمن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپین بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اوپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افراتفری والے اقدامات سے گریز کیا جائے مولا بکس چانڈیو سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتارے در نہ خوف نہ ہی کوئی جھجک قبضہ مافیا ہو گیا بے لگام جنلو موڑ کے علاقے میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری فرسر عام بہیمانہ تشدد ملزمان نے دنڈے مار کر تنویر کو زخمی کر دیا غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کر دی شہری شدید زخمی پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول کوڑا اٹھاؤ لاہور کلین بناو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری ساڑھے پانچ ہزار کوڑا تحال سڑکوں پر موجود تین سو مقامات تحال صاف نہ ہوئے سیکرٹری بلدیات ایم ڈی صفائی کمپنی اور ڈپٹی کمیشنر کا مختلف فلاکوں میں اور لکھو ڈیر لینڈ فل سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار ورکرز کی چھٹی منصوب کی گئی صفائی عملے کو زیرو ویسٹ کے لیے آج تک کی ڈیڈ لائن سابق چیئرمن کرکٹ بورٹ زکاہ اشرف کی بیٹی کی شادی کی تقریب سابق صدر آصف زرداری سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اتعزاز حسن لطیف کوسا مولا بکس چانڈیو چیف سیکرٹری یوسف نصیم کھوکر کی شرکت خوشید محمود قریشی قاسم زیا سردار آیاز صادق اور منظور وٹو سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات میں شرکت کی پروفیشنل سکول اکیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظر اور صبائی وزیر میاں اسلم اکبال کی خصوصی شرکت تقریب میں ننے بچوں کی شاندار پرفارمنس قائد آزم گرامر سکول کریم بلوک کی بھی تقریب تقسیم انعامات میاں اسلم اکبال نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے صبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم سب کی منزل روشن پاکستان ہے حضرت شاہ انعیت قادری کے دو سو تریانوے سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے افتتاح کیا بڑی تعداد میں ظاہرین کی مزار پر حاضری پاتے خانی عقیدت کے پھول نشاور ہوئے سیکیروٹی کے سخت انتظامات سابق چیف جسٹس تاہور ہائی کورٹ خاجہ محمد شریف کی اہلیہ کی رسمیں کل ادا کر دی گئی سپریم کورٹ کے جسٹس منظور جسٹس شاہد مبین سابق چیف جسٹس انوار الحق ایڈوکیٹ ازر صدیق سمیت دیگر ججی صاحبان کی شرکت مرہومہ کے حسال سواب کے لیے دعا و مغفرت کی گئی جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جلو پاک میں تقریب کا انعقاد مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور پاکستان ڈربی ریس دو ہزار انیس کلیفورنیا نے جیت لیا جنریشن کا دوسرا گل کی کیون کا تیسرا نمبر سات لاکھی انامی رقم فاتح جوکی کے نام